ہماری کمیورز آج ہم جس فروگ کی کٹنگ سٹچنگ سیکھیں گے وہ یہ والی فروگ ہے یہ فروگ دیکھنے میں بہت ہی پیاری اور یونیک لگ رہی ہے یہ پینٹیکس والا سائیڈ بٹن پٹی اور باپس پلیٹ یعنی ڈیزائن ہے اور یہ بچوں کو پینا ہوا بہت ہی پیارا لگتا ہے یہ جو ہے یہ بارہ سال کی وچی کی فروگ ہے اور آج ہم اس کی کٹنگ اور سٹچنگ سیکھیں گے اور یہ والا جو نیچے نظر آ رہا ہے یہ بارڈر ہے جو سائیڈ سے اترا تھا تو وہ میں نے نیچے لگایا ہے یہ بازوں کے آگے اور یہ والا نیچے بارڈر جو ہے یہ ڈیزائن میں نے بارڈر کا ڈیزائن نیچے لگایا ہے اور یہ سائیڈ پہ جو ہے وہ بٹن پٹی بنائی ہوئی ہے اور ادھر سے یہ والی فراک جو ہے یہ اوپن ہے بلکل یہ دیکھیں یہ اوپن ہے نیچوں سے اور یہاں یہ کاج کروا کے نا اگر ہم نزیق سے دیکھیں یہ کاج کروا کے تو یہ بٹن لگائے گئے ہیں یہ ساری جو ہے یہ فرنٹ سائیڈ اوپن فراک ہے اور یہ بہت ہی پیارا ڈیزائن ہے بہت ہی یونیک مطلب ہے یہ فراک اور آج اس کی ہم کٹنگ و سٹیچنگ سیکھیں گے اور اس کا جو بیک سیڈ ہے اس کی وہ بلکل اے لائن مطلب اے لائن ہے اس کی بلکل اے لائن فراک ہے پیچھے سے اور اس کی جتنی بھی ڈیزائنگ ہوئی ہے وہ ساری کی ساری فرنٹ پہ ہوئی ہے یہ دیکھیں باکس پلے ڈالے گئے ہیں اور سائیڈ پٹی لگائے گئی ہے یہ ساری جو ہے اس کی ڈیزائن اس کا جو ہے وہ فرنٹ پہ ہے بیک پہ یہ بلکل اے لائن فراک ہے اور اسی ڈیزائن کی وجہ سے ہی یہ فراک جو ہے بلکل بہت ہی پیاری لگ رہی ہے کیمرے میں شاید اتنی اچھی نہ آ رہی ہو لیکن ریال میں یہ بہت ہی پیارا فراک ہے اور اس کی کٹنگ سٹیچنگ بھی انتہائی آسان ہے ویسے یہ دیکھنے میں کافی ڈیزیکٹ لگ رہی ہے لیکن اگر ہم اس کو سٹیپ بائی سٹیپ کریں گے تو یہ ہمارے لئے بہت ہی ایزی ہوگی چلے ہم اس کی کٹنگ اور سٹیچنگ سیکھتے ہیں سب سے پہلے جو ہے وہ اس کی ہم نے بیک تیار کرنی ہے کیونکہ جو سارا ڈیزائن ہم نے کرنا ہے وہ سارا جو ہے وہ بیک پہ بیک کٹنگ کرنے کے بعد ہوگا تو یہ جو کرتی یونی فراک ہے باکس پلیٹ والی تو اس کی میں نے لیندھ جو ہے وہ یہ میں ٹویل فیئر بی بی کے لیے بنا رہی ہوں بی بی گرل کے لیے تو اس کی لیندھ جو ہے وہ میں نے تیار جو ہے وہ تیس چوتیس انچ لینی ہے لیکن اس کے نیچے میں نے بارڈر بھی اٹیج کرنا ہے تو اس کی میں نے جو لیندھ لی ہے وہ بتیس انچ ہے تقریبا اور یہ والا بارڈر جو ہے یہ میں نے اس کے نیچے جو ہے یہ والا یہ کھاٹی کا فیبرک ہے اور یہ والا ہے بو سپرنٹ پہ تھا یہ تو یہ میں نے بارڈر لاک کیا ہے یہ ہم بارڈر جو ہے وہ اٹیج کریں گے تو یہ چار انچ کا تقریباً یہ ہے تو اس لیے میں نے یہ دیچے سے اس کی لیندھ ہے وہ کام نہیں ہے اور تیار ہونے کے بعد اس کی ٹوٹل جو لیندھ ہوگی وہ چوتیس انچ ہوگی یہ چوتیس انچ کی تیار ہوں ہم نے لینی ہے تو نیچے بارڈر لگانا ہے اس لیے میں نے اس کی یہ لے لی ہے اس کے بعد ہم نے جو ہے وہ اس کا شولڈر جو ہے وہ کٹ کرنا تھا تو میں نے یہ نشان لگانے کے بعد تو میں نے یہ کٹ کر لیا ہے اس کا جو تیار تھا وہ ہم نے رکھا ہے سات انچ اور سات انچ ہی ہم نے شولڈر رکھا ہے یہ بارہ سال کی بچی کو پرپیکٹ سائز آتا ہے ٹھیک ہے سات پہ نشان لگانے کے بعد ادھر جو ہے وہ میں نے نو انچ پہ نشان لگایا اور پھر اس کو بلائی دے کے تو ہم نے جو یہ والی تھی کمر کی فٹنگ کی وہ ہم آٹھ ہنچ تھی تو آٹھ رہی ہے میں نے چھوڑ کے فیبرک تنشان لگایا ہے اس کے بعد جو ہے وہ ہم نے اس کی ائرلائن کٹنگ کی ہے ایرلائن کٹنگ تھوڑی سی اوپر ہی ختم کر دیتے ہوتے ہیں چونکہ جب ہم نیچے اس کو کرپ اگر ہم کریں نیچے سے اس کی بلائی نہ دیں تو یہ پھر اس کے کونے نکلاتے ہیں اس کو کرپ دینے کے لیے اس کو تھوڑا سا میں نے اوپر ہی ختم کر دیا تھا اور یہ ہم اس کا کرپ دے دیتے ہیں تو یہ ہماری بیعا کی کٹنگ ہوگی چلے اب ہم جو ہے وہ نیچٹ فیبرک کے اوپر فرنٹ کی جو ڈیزائننگ ہے وہ کریں گے تو اس کے لیے جو فیبرک ہے وہ میں نے لے لیا ہے علاق کر لیا ہے جو جتنی اس کی لیند ہے لیکن یہ فیبرک جو ہے یہ ہمیں بیعا کی نسبت جو ہے وہ زیادہ لینا ہے تو میرے پاس جو تھا یہ اس کی چڑائی کم تھی فیبرک کی لیکن ہم اس میں جو ڈالیں گے کوئی مسئلہ نہیں ہے اس طرح کے ڈیزائن میں اکثر ہمیں جو ڈالنا پڑ جاتا ہے تو کوئی مسئلہ مطلب یہ فیبرک جو ہے وہ کوئی مسئلہ نہیں ہوتا کیونکہ پھر یہ ڈیزائن کے اندر ہی آ جاتا ہوتا ہے تو سب سے پہلے جو ہے وہ ہم ہم نے بیک کٹنگ کر لی اس کے بعد ہم نے جو اس کے اوپر ہم نے ڈیزائننگ کر لیا ہے تو سب سے پہلے جو ہے ہم نے اس فیبرک بیک والے کو کھول لینا ہے کھولنے کے بعد جو ہے وہ ہم نے اس کی ابھی نیک کٹنگ کرنی تھی سوری نیک کٹنگ کرنے کے بعد جو ہے وہ ہم نے اس پہ نشان لگانے ہیں یہ میں نے اس کی نیک جو ہے وہ دھائی انچ چوڑی رکھی ہے اور ایک انچ پہ ہم یہ جو اس کی نیک کٹنگ کریں گے یہ بیک سائیڈ ہے یہ ہم نے نیک کا نشان لگا لیا ہے تو جو ہم ساری ہے ڈیزائننگ اس کے اوپر کریں گے سب سے پہلے جو ہے وہ نیک کے درمیان میں ہم لگائیں گے اور ہم نے کہاں کہاں یہ نیز کی پلیٹ ڈالیں گے یہ نیک کے درمیان میں ایک پلیٹ ہم نے ڈال لیا ہے اور ایک ہم نے جو ہے وہ ڈیڑھ انچ کے پاس لے ہم نے یہاں پر ڈیڑھ انچ رکھیں گے ڈیڑھ انچ کے پاس لے پہ ادھر ایک انشان لگانا ہے اور ڈیڑھ انچ کے پاس لے پہ ہم نے ادھر ایک انشان لگانا ہے اس کے بعد جو ہے اس طرح کے ڈیزائن کیار کرنے کے لیے سب سے پہلے ہمارے پاس بیک کا جو ہے وہ جو ہے وہ لگ ہوا لگ کرنا ضروری ہوتا ہے کیونکہ سارا جو ڈیزائن کی ہم نے بیک کے اوپر ہی کرنی ہوتی ہے تو سب سے پہلے ہم جو ہے اس کی میں نے بیک کرٹنگ کر لی ہے اور اس کا جو ہے وہ ہم میں نے نیک کے اوپر نشان لگائے ہیں ایک پھرکول درمیان میں ہم نے پھر ڈالا ہے اور ایک اس سے دو انچ کے پاس لے پار اور ایک ادھر دو انچ کے پاس لے پار اور یہاں ادھر ہماری بٹن پٹی آئے گی ٹھیک ہے یہ میں آپ کو کر کے دکھاتی ہوں یہ پہلے ہم نے اس کی بلکل کٹنگ کر لی نہیں ہے جیسے کہ ہماری فرنٹ کی ہوئی بھی تھی بیگ کی تو فرنٹ کی اس کے حساب سے ہی شورڈر کٹنگ میں کار دی ہوں یہ دیکھیں اسی طرح بیک پرچھ بچھا کے تو ہم لوگ جو ہیں وہ کٹنگ کر لیں گے اس میں میں پانچ پانچ انچ یہ چھوٹی بچھی کی پرار کے بارہ سال کی اگر آپ بڑے کی بنا رہی ہیں تو وہ پانچ پانچ انچ کے بھی پلیٹ ڈال سکتی ہیں لیکن میں یہ چار چار انچ کے پلیٹ اس میں ڈالوں گی تو سب سے جو پہلا ہے پہلا ہمارا پلیٹ آئے گا یہاں پر یہ دیکھیں یہاں پر ہمارا یہ میں نے جو نشان لگایا تھا پہلا پلیٹ ہمارا ادھر ہے ادھر آئے گا تو ہم یہاں پر جو ہے وہ میں سیزر کی مدد سے نشان لگا لیتی ہیں یہ دیکھیں پہلا ہمارا ادھر آئے گا پلیٹ اس کے بعد ہم نے دھائی انچ کا اس میں دو انچ کا میں آپ دیکھیں تو چار انچ کا میں نے فیبرک لینا ہے جس کے اوپر میں نے یہ والا نشان پلیٹ ڈال لے ہیں پہلا چار انچ کا میں نے چھوڑا ہے اور دوسرا جو ہے وہ ہم دو انچ اس میں گیپ چھوڑیں گے اور آگر دھائی انچ پہ ہم پھر اور ایک چار انچ پہ ہم ایک اور نشان لگائیں گے اس کے بعد پھر دو انچ کا چھوڑ کے تو آگر چار انچ پہ ہم نے اس کو نشان لگانا ہے نشان لگایا ہے اور دو انچ میں ایک نشان میں نے ادھر دو انچ کے فاصلے کے لگایا ہے اور ایک اور نشان جو ہے وہ میں نے ادھر دو انچ کے فاصلے کے لگایا ہے یہ جو ہے یہ بیک کی ہم کٹنگ اس کے اوپر کریں گے ہمارا فرنٹ کا سارا جو ڈزائن ہے وہ اسی کے اوپر بنے گا تو سب سے پہلے جو ہے آپ کو میں بتا دوں کہ یہ بیک پارٹ اس کے اوپر رکھیں گے فرنٹ کے یہ دیکھیں یہ میں نے فرنٹ کے اوپر رکھیں تو اس کو میں نے کٹنگ کر لیا شولڈر کا یہ دیکھیں یہ ایسے ہی آپ نے بھی شولڈر کا کٹنگ کر لیا اور جہاں جہاں ہم نے نشان لگایا ہے ادھر پلیٹ ڈالنے کے لئے تو سب سے پہلا جو ہمارا تھا وہ ادھر پلیٹ آئے گا ٹھیک ہے یہ چار انچ کے فاصلے پر میں نے پہلا پلیٹ جیسے اوپر نشان لگایا ہے یہ والی بیک پر ویسی ہاں فرنٹ پر کریں گے جدھر جدھر چاکی سے نشان لگا ادھر سے میں آپ کو بتا دوں کہ پہلا پلیٹ ہمارا جو ہے وہ آئے گا چار انچ کے حساب سے اور آگے میں نے دو دو انچ کے پلیٹ ڈالے ہیں یہ میں نے چار انچ کا فیبرک چھوڑا ہے پہلا جو چار انچ کے فاصلے پر تھا جو ہم نے شولڈر کے سائٹ پر لگایا تھا ٹھیک ہے آگے بھی میں نے چار انچ کا فیبرک چھوڑا ہے جب ہم اس کو فولڈنگ کر کے تو پلیٹ ڈالیں گے تو ہمارا دو دو انچ کا پلیٹ بنے گا آگے میں نے دو انچ کا جو تھا وہ میں نے فاصلہ گیپ چھوڑ دیا اور آگے پھر میں نے چار انچ کا جو ہے وہ گیپ لے کے دو دو انچ کے جو تھے پلیٹ وہ ڈالیں ٹھیک ہے اسی طرح میں نے تین پلیٹ ڈالی ہیں اور ان کو آئیرن کی مدد سے میں نے کوشش کی ہے کہ میں آپ کو دکھا سکوں یہ میں نے آئیرن کی ہیلپ سے بھی ان کو آئیرن کر کے تو ان کے میں نے کر لیا ہے سیدھا آپ بھی آئیرن کی مدد سے سارا کان کریں یہ پلیٹ جو ہے وہ موٹے پتلے نہیں ہونے چاہیے تو ہم اپنے حساب سے جترہ میں کمر تاکہ اس کا پلیٹ ڈال رہی ہوں بارہ انچ تاکہ کیونکہ یہ بارہ سال کی بچی کا فراغ ہے تو میں اپنے حساب سے کہا رہی ہوں آپ لوگوں نے بھی اپنی لیندھ جو پلیٹ کی ہے اپنے حساب سے لینی ہے یہ میں نے پہلا پلیٹ ڈالا ہے چار انچ کا فیبرک چھوڑا ہے اور چار انچ کا میں نے آگے پلیٹ ڈالا اس کا میں نے بارہ انچ تک سلائی لگانی ہے اور چار انچ کا فیبرک چھوڑا ہے د تو یہ گاپ لے پلیٹ میں نے آنچ اس کا میں نے 2 لینڈوں کے لیٹ میں چھوڑا ہے اس کا اس کا اپنے اپنے حساب سے 2 inse STM اپنے حساب سےڑا ہے چار انچ کا فیبرک چھوڑا ہے اس طرح چلے میں اس سٹچنگ لگاتی ہوں اور میں آپ کو یہ دکھاتی ہوں کہ اس کی کیسی لوک آتی ہے پھر آگے جو ہے وہ ہم بٹن پٹی تیار کریں گے بٹن پٹی کا انشان لگایا ہے یہ دیکھیں شورڈر کے اوپر ادھر ایک پلیٹ جو ہے وہ اگلی سائیڈ پہ آئے گا بٹن پٹی کے اوپر والی سائیڈ پہ تو ادھر میں نے بٹن پٹی بنائی ہے یہ جو نشان لگایا ہے یہاں پر ہم کٹنگ کریں گے یہ پہلے ہم یہ کر لینا پلیٹ وگرہ ڈالیں تو اس کے بعد میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ کیسے بٹن پٹی بنائیں گے اور میں نے یہ جو آپ کو بتایا تھا کہ ایسے باکس پلیٹ ڈال لیا ہے تو وہ میں ڈال چکی ہوں وہ میں نے مشین سے پہلے آئرینڈ کی مدد سے میں نے اسٹریہ اس کو پریس کیا تھا پھر میں نے مشین کے ساتھ اس کو سٹیچنگ لگا لی ہے یہ دیکھیں جو میں نے ڈائی ڈائی انچ کا ویب چھوڑا تھا دو دو انچ کا اور چار انچ کے جو تھے دو دو انچ کے وہ پلیٹ تھے پلیٹ ڈالتے وقت آپ نے یہ خیال رکھنا ہے کہ یہ اوپر نیچے سے ایک جیسے ہوں پتلے موٹے نہ ہوں کیونکہ اس طرح پھر ہماری سٹیچنگ میں صفائی نہیں ہاتی جیتنا اچھا پیرا ڈیزائن ہو تو اگر ہم اپنی سٹیچنگ کا خیال نہ کریں تو وہ پھر اچھا نہیں لگتا تو یہ میں نے اس کے پلیٹ ڈال لی ہے یہ تین باکس پلیٹ اس کے بعد ہم پھر بیک کو بچائیں گے مزید اس کی جو ہے وہ کٹنگ کرنے کے لیے یہ دیکھیں یہ میں نے اس کا بیک جو تھا وہ بچا دیا ہے اس کے اوپر ہی جو ہم نے باکس پلیٹ ڈالے ہوئے تھے وہ والا جو ہے کپڑا اس کے اوپر ہم رکھیں گے شورڈر کے ساتھ شورڈر کیونکہ ایک سیڈ سے شورڈر جو ہے وہ کٹا ہوا ہے دوسری سیڈ سے جو ہے وہ ڈسائننگ ہونی ہے تو یہ دیکھیں یہ ہم نے یہ ایسے یہ کپڑا اوپر بچا دیا ہے جو ہم نے لگائے تھے باکس پلیٹ ڈالے تھے آپ کو نظر آرہا ہوگا یہ کافی مطلب اچھے لگ رہے ہیں ابھی تو یہ سٹیچنگ بھی نہیں اس کی کمپلیٹ ہوئی تو سب سے پہلے جو ہے وہ ہم آئرن کی مدد سے ان کو اچھی طرح سے فورڈ کر لیں گے فورڈنگ اس کی اور جو اس کی بیک نیک کٹی ہوئی ہے نا ہم نے وہ والی نیک اس کے اوپر رہ کے تو ہم نے جو فورڈ کی نیک ہے نا وہ سیم اسی طرح ہم نے کٹ لینی ہے یہ دیکھیں یہ میں نے کٹی ہوئی تھی دو اڑا اینچ پیچھے بیک سے اس کی گہرہ تڑھائی تھی اور ایک اینچ اس کی گہرہ تھی ویسے ہی میں نے اگلی نیک جو ہے وہ کٹ لی ہے مزید اس کو ہم گہرہ کر لیں گے ٹھیک ہے لیکن سب سے پہلے جو ہے وہ ہم اس کی بٹن پٹی تیار کرنے کے لیے وہ میں آپ کو نشان لگا کے بتاتی ہوں یہ ہماری جو ہے وہ تیار نیک تھی یہ دیکھیں یہ والی فرنٹ اور بیک کی سیم میں نے اس کے اوپر رہ کے تو سیم فرنٹ جو ہے وہ کٹنگ آلی ہے آپ نے بھی اسی طرح کٹنگ کرنی ہے اور بعد میں ہم اس کو فرنٹ والی نیک کو مزید گہرہ کر لیں گے کیونکہ یہ کم کٹی ہے صرف نشان ہی لگایا ہے اگر آپ چاہیں تو چیپ بکرن کے اوپر آپ چھوٹی سی نیک کٹ کے تو اس کو اوپر لگا سکتے ہیں اگر آپ کو زیادہ مطلب ہے سٹیچنگ پہ اپنی پہ تو آپ ویسے بھی یہ کٹ سکتے ہیں تو سب سے پہلے جو ہے وہ میں نے بٹن پٹی کے لیے لیے لینا ہے سب سے پہلے یہ نیک جو ہے اس کے ساتھ ہم ڈیڑھ ایچ کا نشان لگائیں گے ڈیڑھ ایچ کا نشان اس کا ہم نے لگانا ہے نیک کے ساتھ تو یہ دیکھیں ڈیڑھ ایچ پہ ہم نے نشان لگا لیا ہے اس کو ہم نے پندرہ ایچ تاک سیدھا لے کے آنا ہے پندرہ ایچ پہ پھر دوبارہ نشان لگانا ہے پندرہ ایچ پہ ہم نے نشان لگا لیا ہے اس کے بعد یہ چار ایچ کا ہے یہ ہمارا فیبرک تو ادھر سے بھی ہم نے چار ایچ پہ ہم نے سٹریٹ ہے جو سٹریٹ لائن لگانی ہے یہاں تاک آتا ہے ہمارا یہ دیکھیں سب سے سیمپل اور آسان طریقہ جو ہے وہ یہی ہے یہ کرب ہی اچھا لگتا ہے کرب کے بغیر جو ہے یہ سپرا کی لک نہیں آتی تو یہ جو ہم نے ادھر پلیٹ آ لیا ہے یہاں پر ہم نے دو انچ کا اس کو کرب دینا ہے ٹھیک ہے یہاں پر اس کو ہم نے دو انچ کا کرب دینا ہے ایسے اوپر سے ہم ایسے لے کے آئیں گے تو ایسے لاتے لاتے اس کو ہم اس کے ساتھ بلا دیں گے اور نیچے سے پھر ہم وہی جو اس کی مطلب کپڑا چھوڑ کے ساتھ ٹریٹ لائن تھی اس کا نشان لگایا تھا ہم اس کے ساتھ اس کو ملا دیں گے یہ دیکھیں اسی طرح یہ ہم اس کو کرب دیں گے اور سیزر کی مدد سے ہم اس کو کارٹ لیں گے یہ دیکھیں میں کارٹ کے آپ کو دکھاتے ہیں یہ ہم نے اس کو سیزر کی ہیلپ سے ایسے ہی جب ہم نے کرب بنانے کے لیے ہم نے نشان لگایا تھا اس کے اوپر ہم نے اس کو کٹنگ کر لیا یہ دیکھیں یہ میں نے اس کی کٹنگ کر لیا یہاں پر ہم نے یہ ہمارا فرانٹ پارٹ جو ہے وہ ہاف تیار ہوا ہے یہ ہم نے کٹنگ اس کو کرب کر لیا اس کو کرب دے دیا ہے ٹھیک ہے اب جو اگلی سائیڈ ہوگی پہلے ہم اس کی نیک تیار کریں گے اس کے بعد ہم اس کی گھرائی اور مزید گہری کریں گے اور اس کے بعد ہم بٹن پٹی تیار کریں گے اور ساتھ ہی اس کی نیک بھی تیار کریں گے تو یہ چیپس مکرم کے اوپر جوڑ کے میں بناوں گی تو کیونکہ ہماری چیپس مکرم کے اوپر جوڑ کے اس کو بنائیں گے تو ہماری جو ہے وہ صفائی بہت اچھی آئے گی اس کی گھلے کی ادروائز پھر تھوڑا سانا مسئلہ ہو جاتا ہے آپ بیگنر کے لیے بھی تو میں اس کے اوپر آپ لوگوں کی آسانی کے لیے چیپس کے اوپر بنا کر گھلہ اس کے اوپر لگاتی ہوں اور پھر میں آپ کو اس کا گھلہ سٹیچ کرتے ہوں اور باقی جو رہتا ہے پارٹ وہ سٹیچ کرتے ہیں میری فرا کی فائنل لوک ہے میں نے اس کے نکٹی تیار کر لیا اور یہ بٹن پٹی بھی بنا رہی ہے کاج کروا کر بٹن جو ہے وہ بنا ٹائچ کر دی ہیں اور یہ چوتھا جو پلیٹ تھا وہ ہم نے بٹن پٹی کے ہاف انچ کے فانسلے پر جھوڑا وہ ہم نے ڈالا تھا اور یہ فرا کی فائنل لوک ہے اور سلیوز بھی بنا ٹائچ کر لیا اور نیچے بارٹر بھی امید کرتی ہوں کہ آپ کا میرا یہ ویڈیو بہت سندھا ہی ہوگی اگر آپ کا میرا یہ فرا کٹ زین اچھا رہا ہو تو پلیز ملے چینل کو سبسکرائب کیجئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجئے بَقید ملے چید تبیز ملے بڑی چید ایک لوگ دا رہے ہیں یہyour ڈالتوار نکل بیراتی کٹ میں نے شیئر بڑی خریف آپ اینکے آپ کو ایک گنام آپ کو خریف